اسلام علیکم ویورس امیت کرتا ہوں آپ سب پھائی ریس ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں دہی والی میرچیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی مسائلہ دار یہ بننے والی ہیں تو ریسپی اپنے اینڈ تک دیکھنی ہے بہت ہی مزیدی یہ ریسپی بننے والی ہے تو چلیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے لے لینی ہے بڑی والی میرچیں میں نے یہ لے لیتی تقریباً آدھا پاؤ کے قریب میرچیں لی ہیں میں نے اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اب میں ان کے درمیان میں سے کٹ لگا دوں گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کے درمیان سے کٹ لگا لیتا ہے یہ جو میرچیں ہیں یہ بلکل بھی تیز نہیں ہے اگر آپ کی میرچیں تیز ہیں تو آپ اس کے بینچ وغیرہ بیترے سے نکال دیں ٹھیک ہے میں نے اس کے بینچ نہیں نکال لی کیونکہ یہ تیز نہیں ہے تو آپ چلیں اس کو فرائی کر لیتے ہیں پین میں تقریب میں نے آئل ڈال دیا تھا آدھا کپے قریب آئل ڈالا ہے اور اسے میں مرچیں ڈال کے ان کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے کہ یہ جو گرین کلر ہے اس سے بلکل اس کا کلر شینچ ہو جائے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اتنے مزے کی مزے کا سالن بن جاتا ہے آپ اس کو اچاری مرچ بھی کہہ سکتے ہیں دہی والی مرچ بھی کہہ سکتے ہیں بس جس طرح بھی آپ اس کو کوئی بھی نام دینا چاہیں لیکن یہ اتنی چٹ پٹی ہوتی ہے کہ یہ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی آپ نے ساتھ ساتھ چمچ چلانے اور اس چیز کو بھی دھیان رکھنا ہے کہ چولے کی جو فلم ہے اس کو آپ نے بلکل نارمل رکھنا ہے کیونکہ جیسے جیسے میرچے فرائی ہوتے جائیں گی تو اس کے جو بینچ ہیں وہ مطلب کہ باہر نکلتے ہیں تو آپ کی آنکھ وغیرہ پینا چلے جائیں تو اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے یہ تقریباً پانچھے چھ مینٹ گزرنے کے بعد چینج ہونا اس کا سٹارٹ ہو گیا تھا اور مجھے اس کا تھوڑا سا کلر اور چینج کرنا تھا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہمیں کس طرح کا چاہیے جی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً سات سے آٹھ منٹر میں نے اس کو مسلسل فائی کیا تو اس کا کلر بہت خوبصورت آگیا تھا اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہیں میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اور اب اس کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں تو اس کا ہم مسالہ تیار کر لیتی ہیں مسالہ کے لیے جو جو چیزیں مجھے چاہیے تقریباً مجھے ایک اپس کا دہین چاہیے دہین آپ نے بہت اچھی پلیٹ کا لینا ہے ٹھیک ہے نہ اب اس میں کوئی مسالہ ڈال دیتی ہیں کوٹیو ہی میرچ میں نے ڈالی ہے نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کو برابہ ڈال دینا ہے لال منچ پاودر تھوڑا سا میں اس میں شامل کروں گی اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے ہلدی ہلدی کی علاوہ میں اس میں شامل کر دوں گی مطلب کہ بہت سپائسی بنائے گی تو اس میں میں رائی دانا استعمال کر رہی ہوں تقریباً ایک چمچ بھر کے ہم نے رائی دانا ڈالنا ہے رائی دانا اس میں بہت ہی مین ہے اور اچھی طرح سے اب آپ نے اس کو مکس کرنا ہے دہینگ میں کے مسالے سارے اچھی طرح سے اس کے ساتھ مکس ہو جائیں اور تقریباً اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد دس منٹ کے لیے ایک سائٹ بھی رکھ دینا ہے کہ یہ میں میرینیٹ ہو جائے جس طرح آپ دہینگ میں مسالہ بنا کے رکھ دیتے ہیں تو آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے جی تو دس منٹ گزر گئے میں اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا مکس کر رہی تھی اور اس میں میں نے اس پونٹ میں نمک چیک کیا تو بلکل اچھی طرح سے نمک ہو گیا تھا تو چلیں اب اپنا مسالہ ہم تیار کرتے ہیں وہی پین میں نے لے لیا ہے جس میں میں نے میرچے فرائی کی تھی میں نے علاق سے اول وغیر اور علاق سے کوئی بردہ نہیں یوز کیا اس میں آپ دہین والا سارا مسالہ ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے ابھی چولے کی فلیم میں نے اون نہیں کی پہلے آپ نے اس کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے جو اوئل پڑا ہوئے اس پر ساتھ کہ یہ اچھی طرح سے اوئل میں مکس ہو جائیں میں نے چولے کی فلیم اون کر دی ہے چولے کی فلیم آپ نے بالکل نارمہ رکھنی ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے پکائی کرنی ہے کہ مطلب کہ اس میں کوئی بھی آپ اگر دہین کو چھوڑیں گے تو اس میں گٹلی سے بن جائے گی کہ کچھ اس طرح دہین پھڑ جاتا ہے یہ اس طرح سے ہو جائے گا تو آپ نے اس طرح بلکل بھی نہیں کرنا یہ جس میں برتن میں میں نے دہین کا مسالہ بنایا تھا تو اس میں 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 نے تھوڑا سا پانی ڈال کے تو یہ پانی میں نے تقریباً آدھے کپ سے کم پانی موبیس میں شامل کر دیا اور اب ہم مسالے کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے کہ یہ جب تک اس کا کلر چیز نہیں ہیتا اوئل اوپر آ گیا تھا اور اتنے مزے کی خوشبو آ رہی تھی آپ یقین کریں کہ جتنے میں نے مسالے اس میں ڈالے تھے اور بہت مزے کی کچھن میں خوشبو آ رہی تھی اچھی طرح سے میں سا سات اس کو پکا رہی ہوں سا سات مسالے کی بنائی کرتی جا رہی ہوں اچھی طرح سے مسالہ تیار ہو گیا تھا اب میں نے کیا کرنا ہے جو میرچہ فائی کی میں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے میرچہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے بلکل ہلکے ہاتھ سے چمت چلانا ہے کہ میرچہ ٹوک نہیں جائیں بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کا کلر جواب اس میں پانی وغیرہ نظر آ رہا ہے ابھی جب ہم اس کو دم پہ رکھیں گے تو یہ دہیں بلکل ڈرائ ہو جائے گا بلکل اس کا پانی کشک ہو جائے گا اور یہ بلکل مطلب کہ ایک گھڑا سا مسالہ آ جائے گا میں آپ کو دکھاؤں گی تو اب ہم اس کو دم پہ دے دیتے ہیں تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے تو دس سے بارہ منٹ بعد میری آپ سے ملاقات ہوتی ہے دس سے بارہ منٹ بعد ہم چیک کریں گے کہ ہماری میرچوں کا سالن تیار ہویا یا نہیں یہ تو دس سے بارہ منٹ گزرین کہ جب میں نے دیکھا تو بلکل نہیں جو تھا اور اس کا جو میں نے پانی ڈالے تھا وہ اچھی طرح سے ڈرائ ہو گیا تھا اور مسالہ اتنے مزے کا تیار ہوا تھا اور میرچوں میں بھی اچھی طرح سے مسالہ آئیڈ ہو گیا تھا اور اتنے مزے کی خوشبو آ رہی تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کا یہ لگ رہا ہے تو اب اس کو میں ایک پیٹ میں سرف کر لیتی ہوں جی تو یہ اس کی فائنل لک ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اچاری میرچے دہین والی میرچے کتنی زبردست تیار ہوئی ہے آسان سے یہ ریسپی ہے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنے ہیں ٹرائے کر کے اپنے مجھے کومنٹس میں بتانا ہے کہ آج کی یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی آج کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس شروع میں میری آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ